اسلام علیکم دوستو میں مقصود احمد جویہ آپ سے مخاطب ہوں آج میں اپنے خیت میں موجود ہوں کافی سارے دوستوں کا اسرار بھی ہوتا ہے کہ آپ ویڈیوز بنایا کریں اب کیونکہ کپاس کی رون کے جاتی نظر آ رہی ہیں تو تھوڑا سا مصوفیت سے بھی ٹائم ملنا شروع ہے تو میں نے پھر پلان کیا کیوں نہ چند وریٹیز کی کچھ ویڈیوز بنائی جائیں اور آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیے جائیں تو آج میں اپنے خیت میں موجود ہوں تو جو وریٹی میرا سامنے ہے میں اس کا ڈسکس کے پچھے آپ کو جو وریٹی نظر آ رہی ہے یہ ہے شہاب شہاب کی یہ وریٹی ہے سنگل سٹیک میں ہوتی ہے بیٹی کارٹن میں ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں اس کا ہم بخوبی جائزہ لیتے ہیں اور آپ لوگ بھی اسے دیکھئے گا انجوائے کیجئے گا یہ ہے جی ہماری شہاب کے فیلڈ میں میں موجود ہوں اب دیکھیں کہ پودے کا سٹیکچر دیکھیں اس نے تین شاکھیں نکالی ہوئی ہیں شروع سے یہ پھل کر لیتا ہے اب اسے چیک کریں یہ دیکھیں شروع سے اس نے پھل دینا شروع کیا ہوا یہاں سے چونیاں جب چنائی کرتی ہیں ہمارے ہاں کھوکڑیاں بھی نکال لے جاتی ہیں ساتھ ساتھ اب کچھ بچ گئی ہیں یہ صاحب کے اوپر کھوکڑیاں تھے اگر موجود ہوتا ہے یہ ساری نہ چنائی کی جاتی تو آپ دیکھتے ہیں تو یہ ماشاء اللہ آپ کو بہت ہی اچھا لوگ دینا تھا اس نے اب اس کا ٹریلر یہ دیکھیں کہ جس طرح میں اوپر لے کے جا رہا ہوں یہاں دیکھیں یہاں اب یہ چنائی ہم نے کرنی کھوکڑیاں پر سو ہم اس کی چنائی شروع کر لیں یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہی یہ میں اس کو آپ تھوڑا سے پیچھے کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کا یہ سٹائل ہے اسی طرح ہم پورا خید میں اب آگے چلتا ہوں اور پورا خید کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کا صرف وہی گاڑ وہی پودا نہیں تھا یہ تمام پودے اسی صورتحال میں ہیں اپنی چنائی اپنی جو ایک مہینہ مدد ہے وہ پوری کر چکے ہیں اور اب ہماری یہ چنائی اس کے بعد بھی امید ہے ایک چنائی کے ٹینڈے بچ جائیں گے ایک چنائی ہم کلیجہ پر سکرنے لگے ہیں تو باقی چنائی بعد میں کی جائے گی تو یہ تھی ہماری شہاب کی ورائٹی جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں امید ہے آپ کو سارا خیت ہی نظر آ رہا ہوگا میں ذرا کیمرہ اوپر کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہے جی اس کی صورتحال یہ زمین جی کچھ اس دفعہ اس نے ساتھ نہیں دیا کیونکہ یہ نیو زمین تھی ٹھیکے والی تھی درمیان میں کہیں کہیں گیپ بھی ہیں یہ دیکھیں آپ اس پودے کا سٹرکٹر دیکھیں کہ کس طرح روحی جو ہے وہ بہر نکل چکی ہے کپاس نکل چکی ہے ہر سفیدی جو اس کا ایک سٹرکٹر ہے وہ کمال کا ہے مجھے بہت پسند ہے جو یہ گچھوں کی صورت میں پھل لیتا ہے یہی اس کی خوبی ہے کہ درمیانے سائز کے اس کے ٹینڈے ہوتے ہیں ویسے ہم نے اس کی کیر چھوڑ دی ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کی کیر کرتے تو ہم اسے زیادہ لے کے چلتے بعض ایکڑوں پہ ہم نے کوشش کی ہے کہ جلدی سے اگیتہ رایا لگایا جائے یہ دیکھیں ایسے یہ گچھوں کی صورت میں یہ پھل لیتا ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی پیارا لگتا ہے یہ دیکھیں آپ دوستوں کی نظر تو کپاس ویڈیوز بنانے کا سلسلہ اس لئے شروع کیا ہے کیونکہ میں نے ایک یوٹیوب چینل بھی بنا لیا ہے تو یہ بھی یوٹیوب چینل پہ ہی ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی اور آپ دوستوں نے میرے پیج کو لائک بھی سبکرائب بھی کر دینا ہے اور ویڈیوز کو بھی مکمل دیکھنا ہے یہ دیکھیں آپ انجوائے کریں کیا سسٹم ہے اس کا ماشاءاللہ اسی طرح ہے جی یہ سارا خیت یہ درمیان میں تھوڑا سا گیپ آگیا تھا یہ زمین کو کوئی مسئلہ تھا یہ دیکھیں چیک کریں کیا اپنے گئے ماشاءاللہ کیا نظاریں ہیں آپ کے لئے جناب یہ دیکھیں ماشاءاللہ 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 یہ اب اچھی چنائی نکل جائے گی تو دیکھتے ہیں کیا اوسط بنتی ہے ٹوٹل جو جیلڈ ہمارے ہاں پیدا ہوگی اب دوستوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کی جائے گی تو یہ جیلڈ ہمارے ہاں پیدا ہوگی یہ دیکھیں میں آپ کو دکھانے کے لئے ہی اس میں چلے جا رہا ہوں تو یہ تھی ہماری شہاب موریٹی شہاب دس کے نام سے یہ ہے ویسے اس کے اگلی لائن بھی ہے شہاب ستارہ لیکن شہاب دس اور ستارہ ہم یہ دیکھیں کیا بات ہے یہ اس کے میں نے کچھ پتے نکالے ہیں آپ کو دکھانے کے لیے اس طرح کی اس کی اوپننگ ہے درمیانے سائز کا ٹینڈہ ہے اوپننگ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ہے بہت ہی اچھی ہے مجھے تو ایسا لک دیتا ہے جیسے دسی روی نہیں ہوتی یہ دیکھیں دسی روی کا جو ایک لک ہے نا اس میں وہ نظر آتا ہے اس کی اوپننگ میں پچھلے سال بھی میرے پاس تھا کام تھا لیکن اس کی اوپننگ نے مجھے بہت ہی متاثر کیا اس لیے میں یہ دیکھیں کیا اوپننگ ہے پانچ نہیں چار ہی ہیں کچھ پانچ بھی ہیں کہیں پچار بھی ہیں لیکن جو اوپننگ ہے وہ اور سٹننگ ہے وہ اس نے بہت ہی اچھے کی ہوئی ہے باقی اس کو مکھی کا اٹیک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں کا پاس کالی نہیں ہوئی میرا سارا دھانکاشت ایریا ہے اس کے باوجود الحمدللہ چیزیں کنٹرول میں ہیں آپ دوستہ کی نظر جی تو اسی کے ساتھ ہم ویڈیو کا اختتام بھی کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ تمام کسانوں کی فصلوں میں اللہ پاک برکت اتا فرمائے تو یہ ہم ایک کر کے ایک سیر سے چلتے چلتے دوسری سیڑ پہ آ چکے ہیں تو یہ دیکھ لیں آپ اس سیڑ پہ تھوڑا کھال ہے تو پانی کی نمی اس کو ملتی رہتی ہے تو اس دفعہ اس سیڑ پہ دیکھیں کہ گروت جا رہی ہے اب بھی تو انشاء اللہ بہت اچھا لگتا ہے کسان کو جب وہ اپنی فیلڈ میں آتا ہے اور اس کو اچھی کپاس جب کوئی بھی اچھی فصل دیکھنے کو ملتی ہے تو بہت ہی اچھا فیل ہوتا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی